ہلو ہلو اسلام علیکم لیلہ ویلوگز کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ لیلہ اور میں ایک دم ٹھیک تھا اللہ کا لگ لگ شکر آپ لوگ پتہ یہ کیسے ہیں مجھے معلوم ہے ایک مہنے سے اوپر ہو چکا ہے نہ کوئی ویلوگز آ رہے تھے نہ کوئی شورٹس آ رہے تھے نہ کوئی ریلز آ رہی تھی اس کی وجہ یہ تھی چھوٹی سی جہاں میں کام کرتا ہوں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں جو مین شاہ پہ اور جو مین بوس ہیں وہ آگس میں ٹرامل کرتے ہیں تو ان کی چھوٹیوں ہوتی تو وہ آگس میں ایوٹس کرتے ہی نہیں ہیں تو جب ہی جتنے بھی سارے ایوٹس انہوں نے وہ سارے پہلے جولائے میں لے لیے تو جب ہی میں جولائے میں بلکل بھی ویڈیو نہیں منا سکا ویلوگز نہیں منا سکا ان سب تلیے ماظر لیکن آج تھوڑا سا ہمیں بریک ملا ہے تو انشاءاللہ آپ ویڈیوز بنائیں گے ویلوگز آئیں گے ویلز آئیں گے سب کچھ ہوگا اور پھر سے ہوگا تو ویڈیو کو سکارٹ کرنے سے پہلے جن جن لوگ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر دیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرور ہے اور تھانکیو سو مچ فور سپورٹنگ اس تب سے یہ چینل بنا ویڈیوز بنائی ہیں اس میں میں نے پورٹیکل کی میں جتنی ویڈیو میں آئی اس میں پورٹیکل کی جو چیز ہے اچھا ہیا ہے وہ ہی میں نے دیکھا ہی ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ جو چیز بورائیاں ہیں جو چیز ہے پروبلمیٹک ہے ان کو بھی ایٹلیٹ شیئر کیا جائے تاکہ جو جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جس کنٹری سے بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتاؤ کہ ہاں آیا ہے یہاں پہ یہ چیز کا مسئلہ ہے یہ کس طرح کی جا سکتے ہیں اگر ہم آجائے تو یہ چیز سوال کر سکتے ہیں تو تو جب تک میرے ساتھ یہ چیز نہیں ہوئی تب تک تو میں نے یہ ویڈیوز بنائی نہیں تھی جب میرے ساتھ چیز ہوئی جب میں نے چیز ایکسپیرینس کی تو میں نے سوچا کہ اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے اچھا جی ہوا یہ کہ وہ روٹین ملوکہ ہوا ملوکہ حالی دریہ تک کیچن کے اندر ہوا تو پانی 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 مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ چکر کیا ہے میں نے پیچھے واشن مشین ہٹا کے دیکھیں میں نے شید باچی ماشین کا جو پیچھے پر جو ان کا وہ ہوتا ہے یا کتے ہیں جہاں سے اپنا اکنیکٹڈ ہوتا ہے شید بولیں گو رہا وہ میں نے ہٹایا ہے واشن ماشین میں نے اٹھا ہی تو وہ بلکل ٹھیک تھی میں نے اپنے کیبنٹ سے لکھے وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے کیا ہے کونے پہ کچھن کے ہمارے پہ ایک پوری کیبنٹ ہے جہاں میں ہمیں سارا اپنا راشن مہرد پولا ہفتے کا پوراں مہینے کا وہ رخا ہوتا ہے آمینے سٹوک کر کے رخا ہوتا ہے اس میں فلال آہ اسے کی ساتھا اوپر گیزر لگا رہا ہے میں نے اٹھا ہے میں نے کھولا وہ جو کیبنٹ تھا وہ وہ مورا پانی سے بھا رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئے کیا ہوا کیا ہے یہ میں پوٹیج نہیں اس میں لگاؤں گا یہ آپ ضرور دیجئے کہ آپ کو آئیٹیا ہو جائے گا کہ بیسکلی مجھے پائپ تھا اس کا وہ وہ رہا تھا لیک اور وہ ہوئے پوری رہا کی ٹھیک ہے اس سے ہوا یہ کہ ایک تو کیبنٹ اس کی ہے کارڈ بورڈ اور لگڑی بنی گئے تو وہ بھی تھوڑی ڈیمج دوسرا جتنا راشن تھا وہ بھی ہوا سارا خراب اچھا خاصی راشن تھا یہ آپ کے سامنے ویڈیو آ رہی ہو بھی راشنگی اچھا خاصی تھا اس میں سے جو جو چیزیں بس سکتی تھی وہ ہم نے سائیڈ میں گئے لیں جو جو چیزیں نہیں بس سکتی تھی وہ میں پھر دیکھنی بڑھی سب سے اٹھتے ہی پہلے میں نے اپنی اونر کو میسیج کرا کہ بھائی یہ سین ہوا ہے اور یہ ہمیں پتہ نہیں کیوں 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 بہت سے بات ہے یہ ہمارا گھر تو نہیں ہے ہم دو یہاں پہ ایزا ہم نے جیسی اس کو میسیج کر رہا ہے اس کا تو خیر اس کو جواب نہیں آیا لیکن خیر ہم دونوں کو جاوٹی دیر ہو رہی تھی تو ہم نے سب سے پہلے کام کر رہا کہ ہم نے سب سارا کچھ مائپ آؤٹ کر رہا جتنا پانی تھا اس کو سب کچھ ہوچا ہوچا جتنا سارا راشن تھا وہ سب بھال آگے رکھا اور گیزر کو ہم نے بند کر دیا اب گیزر کو بند کرنے کا مقصد یہ اس کا جو پانی جا سکر ہے تو اس کا مقصد یہ کہ آپ کے جو کچھن کا پانی وہ ہو گیا ہے بند تو آپ کے پاس پانی اب کچھن میں نہیں ہے لیکن جو کچھن کا پانی وہ ہو گیا بند اچھا جیікPSIFE اچانک سے میں پاس میں نے دگل گیا کام کے لیے آچانک سے میں rabbit میں نے کوئی پارمنٹ بھیج سکتی ہو تاکی یہ چیز سوپце اچھا جی ÇEKions تم کسی پارمنٹ گا جانتے ہو میں تو تھوڑی دیر کیلئے حرام ہوا میں نے کہا مجھے تو جمع جمعات دن ہوئے یہاں آئے ہوئے چلو ساتھ ہوگیا لیکن میں تو کبھی میں آج تک کسی الیکٹریشن نہ پلمبر نہ کسی کو میں نے کبھی کسی جانا نہیں تم تو ہاری زندگی ہا رہی ہو اور تو مجھ سے پوچھ رہے گے کسی پلمبر کو جانا تو خیر میں نے اس کو میں نے یہاں پر ایسے بھی منع کرنا یہ لوگ بڑا سمجھتے میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں کچھ دیکھتا ہوں کیونکہ جہاں سے ہماری مجھ سے کچھ دیکھتے ہیں مطلی کسی لینے کیلئے تو میں نے اب اپنی ماہ کو کہا کہا میں تو بھی کام میں بہت کیا اور تم تمہیں پاس اگر ٹائم ہے تو تم جو دیکھتے ہیں جن سے ہم نے سرویسیس نہیں ہے ان کو فون کرو ان سے پوچھے کہ پلمبر بھیج سکتے ہیں نہیں ہے یہ کوئر کہانی ہے خیر فون کرو ایڈی پی دپارٹمنٹ میں دپارٹمنٹ میں انہوں نے بھیج دیا یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا انہوں نے بلا کہ جو آپ سرویسس آپ آپ نے جو آپ سرویسیس آپ کی تھی اس پیگیج میں اس میں پلمبر کی وہ نہیں ہے آپ کو سرویس نہیں مل سکتی آپ کو ایڈ کروانی پڑے گی تو لیلہ نے اچھا چلیں ایڈ کرتے لیکن مجھے یہ بتاتیں کہ آج آپ شام تک آپ بھیج دیں گے تو انہوں نے شورٹ یہ بات بولی گے بلکل آپ پریشان نہ ہو آپ ایک سی ڈیڈ ڈے میں آپ کے پاس جو ہمارے وہ ہیں جو ہیڈ ہے جو اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہوں آپ کو کال کریں گے اور وہ آپ کو بندہ سائنگ کر دیں گے ہم نے بلا تھمز اپ ہو گیا ایلا نے میسج کر دیا لینلوڈ کو میں نے ایڈی پی پہ وہ ہو گیا بندہ وہ میں پاس جیسی کو اپنا وہاں سے کال آئے گی تو میں تمہیں بتا دوں گی کہ تم پریشان نہ ہو ہم نے اس کو بھی لائن لڈز کو بڑا کہ تم پریشان نہ ہو ہم اپنے سب سے دیکھ لیں ڈیڈ ڈیڈ لوگ انٹھے بعد لڈا کے پاس کال آتی ہے بندے کی کہتا ہے کہ اچھا پائی پلیگ ہو ہے چلو مجھا چک کرنے پڑے گا لیکن سینئی ہے کہ آپ کو اپنیمٹ لینے پڑے لی ابھی تو فلال اگلے 6 دن تک آپ کو اپنیمٹ نہیں ہوئے سکتی اور مطلب ساتھوے دن انشاءاللہ میں آپ کے گھر میں مطلب میں آپ کو چھے دن بعد ہی آپ کو اپرمنٹ دے سکتا ہوں اب مجھے بھی غصہ آیا کھوڑ در کیے جب لیلا نے مجھے بتایا پہلے تو بہت ساری موں میں ڈالیاں چھے دن تک میں سالہ کچن کا مانی بند کر کے بیٹھا رہا ہوں اور جو میں کھاؤں ہوں وہاں سب بھارتے موں ہوں مطلب آپ سمجھ رہے ہیں ان شورٹ تو خیر پہلے تو پھر میں نے جس دیپارٹمنٹ میں نیڑی رنڈہ خیال تھا اس کو میں نے کال کری میں نے سنا ہی اس نے میرا 50 منٹے پہیا وہ جو پیکے اس نے آلک سے دیا تھا میں نے وہ کینسل کروایا خیر پھر ان شورٹ اپنی لینلوڈ بات آنا پڑا لینلوڈ کو بولا کہ بھائی یہ تو ہم تو نہیں جانتے ہیں سمپل سی بات ہے ہم تو کسی کو جانتے نہیں ہم نے سوڈا کہ لو تمہیں ایڈک نہ پڑے تو خیر تو یہ سا کچھ ہوا اس نے بولا اچھا مجھے لیکا دن دو میں میں کچھ arrange کرتی ہوں اور پریشان ہوں نہیں بھی زبوت نہیں سرک پائی پی لی گئے میں نے بھی کوئی میں نے بھی دیکھا کہ پائی پی لی گھوڑا ہے نیا پائی پائے گا میں نے مجھے لگے تو پائی پہ میں لگے تو اس نے بلہ نہیں نہیں کھولنا ہوں نہیں پھر میں نے کسی چیز کو کھولنا ہوں نہیں یہاں پہ اللہ بھی سمجھتے نہیں پھر بولتے نہیں آپ نے خراب کیا ان شورٹ اس نے دو دن بعد ہمیں ایک پلمبر بھیجا اپنا پلمبر آیا اس کے پاس ایک نیا پائی پ تھا ایک کچھ ازار تھے اس کے پاس اپنے اور ایک کے گئے پین ہے اور اس نے جیجے صاحب نے دیکھا اس نے اپنا نیا پائی پ لگایا اس نے چوڑی لگائی جو ہوتی ہے داگر کڑا لگایا اور اس نے لیکن پھر بھی پانی لیک ہو رہا تھا تو بھائی جن وہ جو خیر پلمبر آیا وہ تو خیر دو دن بعد آیا اس نے بھی اپائیمنٹ دیا ماشاءاللہ پرسیڈیز میں آیا دیکھیں میں پلمبر الیکٹریشن ہم لوگ جو بات کرتے نا یہاں پہ بیسکلی اس سکلڈ لیبر ان کو مانا جاتا ہے سکلڈ بڑھ کر مانا جاتے ہیں لوگ کو تو یہاں پہ بڑی اہنیت ہے ان کی اور یہ ٹھیک تھا چارج بھی کرتے ہیں خلال ان شوٹ اسے دیکھا اس نے بھلا پانی تو بھی بھی نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے یہ گیزر ہی چینج ہوگا میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یار میں نے بھلا بھینس کی ٹام ہم پاکستان میں ہوتے ہیں ہم اپنے لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں سالے اتنے ہیں ہمارے لوگ ہیں کہ مطلب سب کچھ کھول کھال کے کچھ بھی کرتے ہیں پاکستان میں ہوتا ہے اگر یہ کوئی بھی ہمارا ہمارا کچھ بھی دیکھتا ہے کچھ بھی چھوٹا سے بڑے سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ سالس کر دیتا ہے اس نے بولا یہ تو یہ چینج ہوگا پورا نیا لگے گا یہ خراب ہو چکا ہے اس کا اندر اندر سے مشین کا مسئلہ ہے یہ چیز لینورڈ تھی وہ سمجھتی تھی اس نے بولا اچھا ہاں یہاں پر یہ ایسا ہوتا ہے یہاں پر بہت مسئلہ مسئلہ ہیں پلمبر لگرہ کے ملتے نہیں ہیں ان کو اتنا کام بھی نہیں آتا کہ وہ بچھا پلمبر تھا اس نے کچھ نہیں کیا اس نے اپنا سلینڈر نکلا لے کے چلا گیا اب یہ نیا سلینڈر لگایا کام ساتھ ہے معاملہ ختم بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے کیاگتے ہیں مطلب اگر دیکھا جائے جو یورپ ہے نا یورپ میں تو خیر پوری دنیا کی بات کروں گا کہ ان کو ایشین کے نام بہت ضرور ہے یہ چیز سمجھے گا کیونکہ ہم لوگ بولتے ہیں مہنتی اب اسی سو غلط اس میں مد لگی جائے گا لیکن جو یہاں پر کیونکہ ہم لوگ جب میں آپ کو بھی کہہ رہا تھا کہ جب ہم آنٹھ دس سال پہلے میں جب بھی پیش دو وغیرہ دیکھا ہوتا تھا تو لوگوں نے سب سے جوبز ہی ایسا ہی ہوئی ہم سوچتے تھے یا یہ کیا جوبز ہیں پلمبر ہو گیا ہو گیا پینٹر ہو گیا اپنا کارپینٹر ہو گیا کیا کہتے ہیں ٹیکنکشن ہو گیا بھر بھری ہوتے تھی ہیں کیوں کیونکہ یہاں پہ واقعی میں کمی ہے یہ چیز سمجھیں اس پہ آپ لوگ خود ریسرچ کر سکتے ہیں میں چھوٹی سی ایک اور مسائل دیتا ہوں میرا ایک فرینڈ ہے اس نے ابھی اپنا اپنا سپرمارٹ پلس کے اپنے اوپن کر رہا ہے وہ بیچارہ چھ مہینے ہو گئے وہ کھول نہیں سکا ہے اس کے پاس اس نے دروازے بننے کے لئے دیئے میں دو دو مہینے ہو چکے دروازے بن کے نہیں آ رہے اس نے مشینز بننے کے لئے دیئے میں ڈھڑے پینٹر مہینے ہو گئے ہیں تو ان سب کی یہاں پہ ضرورت ہے فیلال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں ایسا یہاں پہ نہیں یہاں پہ ان سب کاموں کو ایسا سکنڈ ورڈ کر میں اپنا مانا جاتے ہیں اور ان کی بے بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو میں کسی کو یہ نہیں بولا کہ میرے پاس کوئی جوب ہے وہ نہیں لیکن میں آپ کو ایک ویہ بتا رہا ہوں کہ ہاں یہاں ضرورت ہے ان کاموں کی جتنے بھی ٹیکنیکل کام ہیں ان کو یہاں پہ ضرورت ہے تو اگر آپ اپنی ریسرچ کر سکتے ہیں خود اور آ سکتے ہیں ضرور یہاں پہ ضرورت ہے ان کاموں کی فیلال میں اگر یہی کام ہمارے پاکستان میں ہوتا تو گیزر کیا وہ جو پرانا گیزر کا اس کو نیا بھی کر دیتا اور وہ آگلے تین چار سال تک اور بھی چل رہا تھا ہم لوگ اتنے اتنے لوگیں یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہم کو نہیں سمجھ آئے میں نے بولا خراب ہو گئے ختم نیا آئے گا تو بزنس پانٹ او بیو سے بھی سو سکتے ہیں آپ لوگ جوب کے لحاظ سے بھی سو سکتے ہیں فیلال بہت ساری چیزیں بھی یہاں پہ امیگریشن کی ہیں وہ تھوڑی سی لیکن ان فیوچر بلکل آپ سو سکتے ہیں بلکل آپ آ سکتے ہیں یہاں پہ اپنی ریسرچ کریں خود خود وے بنائیں کسی کیز آپ کو ضرورت نہیں ہے گوگل ہے سب چیزیں پتا ہوتی ہوں آپ پہ سٹیپ بیش سب دکھا جاتا ہے تھوڑا سا پڑھنے ہی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ یہ چیز میرے صرف تو یہ میں آپ سے ضرورت شیئر کرتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءاللہ آپ بلوگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چاو